موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ محترم بھائیو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لئے نیکی رکھی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے ابھی ہم فجر کی نماز کے لئے نند سے بیدار ہوئے ہیں مسجد میں آئے ہیں اور پھر گھر پر جائیں گے ذرا اس دورانیے پر غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنا عجر اور ثواب دیا ہے سب سے پہلے جب ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کی دعا پرتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوا تھا پھر باثروم میں جاتے ہیں تو باثروم میں داخل ہونے سے پہلے اپنا بایاں قدم اندر کرتے ہیں اور دعا پرتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شیعتین ہمارے خاص عزب کو دیکھنے سے رہ جاتی ہیں ورنہ وہ ہمارے پوشیدہ آدھا کو دیکھتے ہیں تاکتے ہیں اور جھانکتے ہیں پھر جب ہم باثروم سے نکلتے ہیں تو اپنے دائیں پیر کو نکالتے ہیں اور پرتے ہیں غفرانہ کا جب ہم عضو کرتے ہیں تو عضو سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں اور پھر عضو کرتے ہیں عضو کے بعد کی دعا بھی پرتے ہیں کیا ہے دعا اللہم اجعلنی من الطوابین و اجعلنی من المتطاہرین اس کے بعد ہم پرتے ہیں جو صحیح مسلم میں روایت آئی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لہو ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایہ شا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے پھر جب ہم ادو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے ادو کے آدھا سے جو پانی گرتے ہیں قطرے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھ نے ہمارے ہاتھ نے ہمارے پیر نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہوتے ہیں قطرے کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں دھل جاتے ہیں پھر جب ہم کپرے پہنتے ہیں تو اس وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے کپرے پہنیں جی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپرہ پہنتے وقت بھی بسم اللہ کرتے تھے اور دائیں طرف سے پہنتے تھے پھر اس کے بعد ہم جوتا پہنیں گے تو وہاں پر بھی دائیں طرف سے دائیں پیر میں پہلے جوتا لگائیں گے اور کیا کہیں گے بسم اللہ پھر ہم گھر سے نکلیں گے گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس دعا کا احتمام کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہت بڑی بشارت حاصل ہوتی ہے بسم اللہ توقلتو على اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے قد حدیع و اقیع کہ اس کو ہدایت دے دی گئی وہ بچا لیا گیا اور اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا شیطان آپس میں اب کہتے ہیں کہ اس انسان کا تم کیا بگار سکتے ہو جس کو ہدایت مل گئی ہو جو بچا لیا گیا ہو اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا پھر جب ہم مسجد کے لیے چل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملی ہمیں کہ ایک قدم جو اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نے پرہا اللہم افتح لی ابو آبا رحمتی کا پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اگر سنت کا وقت ہے تو سنت پر ہی اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پر کہ فجر کی سنت کی بھی بری اہمیت ہے اور یہ سنتیں اگر گھر پر ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے خیر و صلات المرع فی بیتی اللہ المکتوبہ کہ ایک آدمی کے سب سے افضل نماز گھر کی نماز ہوتی ہے سوائے فرد نماز کے تو فجر کی سنتیں اگر ہم نے گھر پر ادا کر لی تو یہ بہتر تھا اور اس فجر کے سنتوں کا عجر اور ثواب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا کہ فجر کی دورہ کہتے ہیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے بہتر ہے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے بہتر چیز ہم نے حاصل کر لی پھر ہم مسجد میں آئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں اگر تحت المسجد پر لی ہے تو اس کا بھی عجر ہے جی کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک فلو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا دخل اہدکم المسجد فلا يجلس حتی يسلی رکعتین کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پرہ بے غیر نہ بیٹھے دو رکعت پرہ بے غیر نہ بیٹھے اس میں تحیت العضو بھی آ جاتا ہے کہ عضو کے بعد بھی دو رکعت نماز پر ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پابندی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے ان کے قدم کی آواز سنی تھی پھر جب اقامت ہوتی ہے نماز پر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے فجر کی نماز پر لی اور فجر کی نماز پر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیں ملتی ہے سعی مسلم کی روایت ہے جس نے فجر کی نماز جماع سے ادا کر لی گویا کہ وہ آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز بھی جماع سے ادا کر لی گویا کہ وہ پوری رات قیام کرتا رہا آپ نے فجر کی نماز پر لی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بشارت مل گئی من صل الفجر فہو فی ذمت اللہ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا لوگ گھر میں سوئے ہوئے ہیں اللہ کی گارنٹی سے محروم اللہ کا بڈی گارڈ ان کو نہیں ملنے والا ہے لیکن آپ کو اللہ کا بڈی گارڈ مل گیا آپ نے اللہ کی گارنٹی حاصل کر لی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جب ایک بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے سرے پہ تین گرہیں لگاتا ہے تمہارے پر لمبی رات ہے آرام سے سو جب وہ جاگتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز پر لیتا ہے تو تیسری گرہیں بھی کھل جاتی ہے ہماری تینوں گرہیں الحمدللہ کھل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیں فَأَصْبَحَ نَشِطًا طَيِّبًا نَفْس اب وہ چُست ہو جاتا ہے پاکیدہ طبیعت ہو جاتا ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ قَسْلان ورنہ خبیث طبیعت اور سُست بن کر کے اُصْبَحَ کرتا ہے یہ ساری بشارتیں ہمیں حاصل ہوئیں نماز کے بعد ہم بیٹھ کر کے کچھ اذکار بھی کرتے ہیں ان میں سے ہم نے آیت الکرسی پر ہی پری ہے نہیں پری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَنْ قَرَعَ آیت الکرسی دُو بَرَكُلْ لِسَلَا تِن مَكْتُوبَةً لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجنَّتِ إِلَّا يَمُوت جس نے ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی پر لی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی اسی طریقے سے فجر کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو سکھائی تھی جو ایریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی بیوی کے پاس سے گئے تو اپنے مسلح پر بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ ذکر کر رہی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اب تک جو ذکر کر رہی ہے میرے جیسے یہ کلمات کہلی ہوتی تو تمہارے ان اذکار پر یہ کلمات بھاری ہو جاتے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و دنت عرشہ و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و دنت عرشہ و مداد کلمات ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کا عرصہ بھی تھا اس میں جو بھی اذکار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیا تو ان اذکار پر یہ ذکر بھاری ہو جاتا پھر اس کے بعد ہم اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے اور اس مجلس کی برکت حاصل کی تو اللہ رب العالمین کی بشارت حاصل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کی کتاب پرنے اور سیکھنے اور اللہ کی یاد کے لیے کٹھا ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے تو اس مجلس کی برکت یہ حاصل ہوئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اس مجلس میں کوئی انسان اپنے خاص کام کے لیے آتا ہے تو کیا اس کو بھی معافی حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقہ بہم جلیسہم کہ وہ ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ اگر اچھی نیت سے کوئی آدمی نہیں آیا ہے بیٹھنے کے لیے وہ بھی محروم نہیں کیا جاتا وہ بھی محروم نہیں کیا جاتا یعنی اس کو بھی یہ برکت حاصل ہو جاتی ہے پھر ہم اس مجلس سے سے اٹھ کر کے جائیں گے مسجد سے نکلیں گے دعا پریں گے کیا دعا ہے اللہم اینی اسألوکا من فرلکا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کے مطابق ہم عمل کریں گے اور پھر جب ہم صبح کے اذکار پریں گے اور ان اذکار میں سے ایک اہم ذکر کا میں حوالہ دوں گا اور وہ ہے سید الاستغفار استغفار کا سردار جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح میں اسے پڑھ لیتا ہے شام تک موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا شام میں پڑھ لیتا ہے صبح تک موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا پھر ہم گھر میں داخل ہوں گے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کہیں گے بسم اللہ اور گھر والوں کو سلام کریں گے بسم اللہ اور گھر والوں کو سلام کریں گے تو اتنے سارے عجر اور ثواب ہم بٹور چکے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے فجر کی نماز آدھا کی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دو انعام بھی یاد رکھیں تاکہ یہ بات ذہن سے نہ نکلے پہلا انعام یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من مشاعلہ صلات الجماعت فہے لہو کا حجہ جو آدمی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے اسے ایک حج کا ثوا ملتا ہے ہم چل کر کے آئے ہیں نہیں آئے ہیں الحمدللہ ایک حج کا ثوا ملتا ہے پھر ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتا مسجدن لا یوریدو الا انیتعلم شیئن او یعلمہ کانا لہو کا عجر حاج جن تام من حجتہو جو آدمی مسجد آتا ہے کوئی چیز سیکھنا چاہتا تھا یا سکھانا چاہتا تھا تو اس کو ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثوا ملتا ہے ہم یہاں پر کچھ دین کی بات سیکھنے آئے ہیں نا آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں گویا کہ اس مجلس میں بیٹھے اللہ کی برکت حاصل ہوئی اور پھر ایک حج کا ثوا ملتا ہے تو یہ ساری برکتیں رب کی طرف سے ہیں اس سے ہم اندادہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے جو نیکیاں رکھی ہیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے اور ان کا شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ